مثال کے طور پر آیت اللہ علیہ وسلم بہجت کے صحابزادے نے خود ہمیں بتایا اور اتفاق سے اس کے بارے میں بتایا وہ ایک ماہ پر مولانا تھے آغای مرشی کی جگہ نماز پڑھاتے تھے آغای جودی آغای جودی کے بیٹے کے بارے میں اور وہ بیٹا ان کا جو ہے اس سے ہماری بعض دفعہ ملاقات بھی ہوئی لیکن یہ والی بات ہمیں خود آغای بہجت کے بیٹے نے بتائی تھی وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ظاہرہ جوانی ہوتی ہے تو اس کو کوئی پسند آگئی خاتون یہ لڑکی سمجھیں تو وہ کافی ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک کیفیت اس کی چل رہی تھی اور وہ خود محسوس کر رہا تھا یہ نارمل نہیں ہے اتنی یعنی تھوڑا مجھے عقل سے کام لینا چاہیے تو آغای بہجت جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے اگر کسی نے دیکھا وہ تو ان کے گھر تک سب لوگ جاتے تھے وہ آگے آگے ہوتے تھے بلکل جھکے وے اور اردگرد سب لوگ ہوتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے جو ہے بلکل اسی طرح سے دیکھ کے اس کو اشارے سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہیرہ بہتر ہے یا ہیرے کا پہاڑ بہتر ہے صرف اتنا جملہ کہا وہ کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے کہا اگدم سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا یہ ایک انسان بہتر ہے یا جو انسانوں کا خالق ہے جس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کا عشق بہتر ہے وہ کہتا ہے اس جملے سے اگدم سے میری ساری کیفیات ختم ہوئی